شیخ پورا چیئرمنٹ زلی پرائز کنٹرول کمیٹی اور ممبر سوائی اسمبلی پیر اشرف رسول اور جیپٹی کمیشنر شیخ پورا رانہ شاکیل اسم کی ریرے صدار دسٹرک پرائز کنٹرول کمیٹی کا اہم اجلاس گزرشتہ روز منقل ہوا اجلاس میں وزیراعہ بنجاب کی حدایت کے مطابق موجودہ حالات کے تناظر میں آٹا گھی، کھانے کے تیل، دالوں، دودھ، دہی، چینی، ٹوٹی، نان، مٹن، بیف، چاول سمیت دیگر مختلف اشیاء خردنوش کی قیمتوں کے بارے میں تفقیلی جائزہ لیا گیا اور اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ اشیاء خردنوش کی قیمتیں اعتدال پر رکھنے اور حکومتی سبسیڈی کے سمرات عام آدمی تک پہنچانے کے لیے عام مطالقہ افسنان اور عوامی نمائندگان کو مل کر ایمانداری کے ساتھ کام کرنے کی ضرورت ہے ڈیپٹی کمیشنر شیخ پورا رانا شکیل اسلام نے اجلاس سے کتاب کرتے ہوئے کہا کہ مقردہ نرخوں پر اشیاء خردنوش کی دستیابی کو یقینی بنانا اور طلب و رسط کے میکانزم پر نظر رکھتے ہوئے اشیاء اس ضروریہ کی عام مارکیٹ میں فراہمی ہماری اولین ترجیح ہے جس کے لیے عمل اقدامات کیا جا رہے ہیں تاجر برادری عوام کو رلیف دینے کے لیے انتظامیہ کا ساتھ دے تاکہ عوام اس سبسٹی سے بھرپور فائدہ اٹھا سکے انہوں نے کہا کہ ہمارا عظم عوام الناس کو ہر صورت میں انگائی کی لہر سے محفوظ بنانا ہے کمیشنر نے متعلقہ افسران کو ہدایت کیا کہ ایشیا خردنوش کی مقردہ نرخوں پر دستیابی کو ہر صورت یقینی بنائے سبسران روزانہ کی بنیاد پر عام مارکیٹ کو چیٹ کریں اور آٹھے کی قیمت پنجاب حکومت کے مقرر کردہ نرخوں کے مطابق فروخت کو یقینی بنائے پنجاب حکومت نے بیس کلو آٹھے کی قیمت دو سو اسی جبکہ دس کلو آٹھے کی قیمت چار سو نبیر پر مقرر کی ہے ایوہ نے تمام اسسٹین کمیشنرز کو ہدایت کیا کہ زخیرہ اندوست و نجائز منافع قوروں کے آنی آتوں پر نپنا جائے چیئرمن پرائز کنٹرول کمیٹی پیر اشرف رسول نے اجلاس سے خطاب کرتی ہوئے کہا کہ ایسی لوگ جو خود ساکتہ مہنگائی کے ذمہ دار ہیں ان کے لیے کوئی رعایت نہیں بڑھتی جائے